انڈین روپی نے تاریخ رقم کر لی ہے تاریخ میں پہلی بار ایسا دیکھنے کو ملا ہے پاکستانی روپی کے بات کریں تو دوہزار تئیس میں عالمی سطح پر اب تک بدترین کا قدقی کا مزارک کرنی کرنسیوں میں سے وہ ایک بن گی کہ یو اے کے ساتھ انڈیا نے آئل ڈیل کی ہے وہ بھی انڈین روپی کے اندر ہے بیرون ملک جا کر پاکستانیوں کے بھیق مانگنے کے سنگین نتائج سامنے آنے لگے خلیجی ممالک میں پاکستانیوں کے لیے روزگار کے دروازے بند متحدہ رب امراض نے خیر ہنر بند پاکستانیوں کو ویزے دینے سے انکار کر دیا ان کا جو سب سے بڑا میڈل ہے شیخ زائد میڈل وہ مودی صاحب کو دے آئل ڈیل بھی انہوں نے کیا اور اس کے علاوہ قطر میں اور اور بھی ملکوں میں آئی اینار جو ہے وہ ٹریڈیبل کرنسی کے طور پر یوز ہو رہا ہے ہم کھڑے کہاں ہیں کتر ائرپورٹ پہ جائیں آپ ادھر آئی اینار یوز کر سکتے ہیں کافی ائر لائنز میں آپ آئی اینار کو پے کر سکتے ہیں بلوم بک کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے سرلنکا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اس کو یہ حساب کرے کہ ہم نے انڈیا دشمنی میں کیا کھویا اور کیا پایا ہے انہوں نے جو بائنگ اینڈ پرچیز بگرہ جو بھی انہوں نے کیا وہ اس میں اپنی کرنسی کے اندر کیا تو اب اس سے بڑھ کر اور خوشی والی بات ان کے لیے کیا ہو سکتی جتنا پاکستانیوں کے ساتھ دبائی میں جو ہو رہے اور مسلسل لوگوں کو وہاں سے نکالا جا رہے ہیں اور ویزے نہیں دیے جا رہے ہیں اور مسلسل جو ہے ان کو دھکے مار کے نکالا جاتے ہیں ہم لوگ بیگرز ہیں اور ہم لوگ جاں بھی جاتے ہیں مانگ ہم نے انڈیا دشمنی کی اور مسئلہ کشمیر کی کیا کاسٹ پے کی ہے اس اسلامی ٹچس کے ساتھ مزید یہ ہوا کہ ہماری انڈیا کے ساتھ ہمارے اور بھی اس نے ایک مقدس آئی ڈیالوجی بھی شکل اکتیار کر لی اور اس کے بعد یہ ہوا کہ صرف ہندو ہی ہندو ہی ہم اسے ہی متنفر نہیں تھے بلکہ یہود و نصارہ کو بھی ہم نے شامل کر لیا ان کے بھی خلاف ہم ہو گئے اور اسلام کا قلعہ خود کو کہنے لگے یہ ساری چیزیں ہوتی ہوتی ہوا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے معاشی لحاظ سے وہ کمزور ہوتا چلا گیا اسی وجہ سے اب مجودہ صورت حال جی آگئی ہے کہ اگر ہم جو ہم ہماری جو اگر کلیکٹیو دانش ہے اگر اس کو یہ حساب کرے کہ ہم نے انڈیا دشمنی میں کیا کھویا اور کیا پایا ہے ہم نے انڈیا دشمنی کی اور مسئلہ کشمیر کی کیا کاسٹ پے کی ہے ملک کو عدا کروا لیا صرف مسئلہ کشمیر کے لیے انڈیا روپی نے تاریخ رقم کر لی ہے تاریخ میں پہلی بار ایسا دیکھنے کو ملا ہے کہ یو اے کے ساتھ انڈیا نے آئل ڈیل کی ہے وہ بھی انڈیا روپی کے اندر پہلی پیمنٹ جو ہے وہ یو اے کو جا چکی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ انڈیا روپی کی ویلیو میں کس حد تک اضافہ ہو رہا ہے یہ صرف یو اے کی بات نہیں ہے اور بھی بہت ساری کنٹریز ایسی ہیں جو انڈیا کے ساتھ انڈیا روپی میں جو ہے ڈیل کرنے کو تیار ہے ایونکہ انڈیا کرنسی کو جو ہے انٹرنیشنل لیول پر جو ہے یوز بھی کیا جا رہا ہے اس کے برعکس اگر ہم بات کریں یو اے کی تو یو اے میں آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستانیوں کے کیا حالات ہیں اس وقت پاکستانیوں کے یو اے کے ویزاز نہیں لگ رہے بلکہ بہت سارے پاکستانیوں کو یو اے سے نکالا جا رہا ہے اور یو اے میں پاکستانیوں کے لئے بہت ساری سختیاں جو ہے کھڑی کر دی گئی ہیں اچھا سر ایک بڑی مزے کی نیوز سامنے آئی ہے انڈیا روپی نے تاریخ رقم کر لی ہے انڈیا نے یو اے کے ساتھ آئل ڈیل کی ہے وہ بھی انڈیا روپی کے اندر کیا کہیں گے کتنی بڑی کامیابی ہے انڈیا کے اور انڈیا کرنسی کی اگر ہم بات کریں تو کتنی ویلیو بڑھ گیا ہے درہم کو چھوڑ کے ڈالر کو چھوڑ کے آج انڈیا انڈیا روپی میں یو اے کے ساتھ آئل ڈیل کر رہا ہے بڑی اچھی خبر ہے میں ان کو مبارک دینا چاہوں گا اور ہر ملک کو اپنے بینیفیٹس کو جو ہے وہ سیف گارڈ کرنا چاہیے اور وہ لوگ اکنومکلی بہت اچھا سیف گارڈ کر رہے ہیں آئل ڈیل بھی انہوں نے کیا اور اس کے علاوہ کتر میں اور اور بھی ملکوں میں آئی این آر جو ہے وہ کو ٹریڈیبل کرنسی کے طور پر یوز ہو رہا ہے بھی ہے کتر ائرپورٹ پہ جائیں آپ ادھر آئی این آر یوز کر سکتے ہیں کافی ائر لائنز میں آپ آئی این آر کو پے کر سکتے ہیں اور میں ان کو بلکہ ہمیں سیکھنا چاہیے ان لوگوں سے کہ کس طرح ہم لوگ اپنے اکنومک انٹرنس سیف گارڈ کر سکتے ہیں اور ڈپلومیٹکلی ہم لوگوں کو دوسرے ملکوں کے ساتھ ریلیشنز قائم کرنے چاہیے اور اپنی کرنسی کو فیور کرنا چاہیے اور اس میں ڈیل کرنا چاہیے اچھے سر ہم نے دیکھا ہے کہ صرف انڈین روپی نہیں انڈین لوگوں کی ویلیو بھی آل آور دا ورڈ بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہے ہیں کچھ دن پہلے دبائی میں انڈیا کے پرائیم نیسٹر نرندر موڈی نے اپنا ایک ویزٹ کیا تو رات کے وقت دبائی کے پرنس نے رات دو بج ان کا بڑا وارم ویلکم کیا اور انہیں کہا انہیں فرنشپ بینڈ پہنایا اور انہیں کہا کہ یو ای میں رہنے والے انڈینز جو ہیں وہ ہماری رسپونسیبیلٹی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلم کنٹری جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کافر ملک انڈیا کو پاکستانے کہتے ہیں کافر ملک تو وہاں کے لوگوں کو کتنا رسپیکٹ اور ریگارڈ مل رہا ہے اگر آپ اپنے سیف کرتے ہیں دنیا میں اور اکنومکلی سٹرونگ ہے تو ہر آدمی آپ کو اور ہر ملک آپ کو رسپیکٹ دے گا اگر آپ اکنومکلی ویک ہیں تو ایون اگر مسلم برادر کنٹری ہم بولتے ہیں تو وہ لوگ آپ کو رسپیکٹ نہیں دیں گے اگر آپ خود اپنے رسپیکٹ نہیں کرتے اس ٹائم ویسٹرن ورلڈ بھی اپنے آپ کو انڈیا سے ایفیلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایز این آلٹرنیٹیف ٹو چائنا اور وہ ان کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا کلسر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ مکس اپ ہونے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ بتائیں کسی کو کہ میں پاکستانی ہوں تو وہ آپ کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی نہیں بلکہ سٹل ایز ای تھرڈ ورلڈ سٹیزن آپ کو کنسلت کیا جاتا ہے کہ بچارے لوگ ہیں یہ جبکہ انڈیا کے ساتھ ایسا نہیں ہے ان کے ساتھ وہ ریلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بلکل انڈیانز جو ہے وہ ایز ای کموڈیٹی ایز ای ٹریڈ مارک جو ہے وہ دنیا میں آئی ٹی ورلڈ میں فینانس سرویسز میں جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے جبکہ ہمیں تو اب کمپیر ہی نہیں کرنا چاہیے انڈیا کے ساتھ بلکہ ان سے سیکھنا چاہیے اور جس طرح کہ ہمارے پیغمبر نے بھی کہے کہ علم آپ کو جہاں سے ملے اور جہاں سے سیکھنے کو ملے آپ کو وہاں سے سیکھنا چاہیے تو اگر ان سے ہمیں کوئی اچھی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں تو ہمیں ضرور ان کو فالو کرنا چاہیے اب آپ یہ دیکھیں نا کہ یو اے کی ہم ایک چھوٹی اگزیمپل لے رہے ہیں پاکستانیوں کو یو اے کے ویزا نہیں مل رہے بلکہ بہت سارے پاکستانیوں کو دبائی سے جو ہے نکالا جا رہا ہے لیکن اس کی جگہ آپ انڈیانز کو دیکھ لیں تو انڈیانز دبائی میں ہر بڑے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا کے ساتھ اور ہم پہلے سنتے تھے کہ انڈیا رشیہ کے ساتھ انڈین روپی میں ڈیل کر رہے ہیں اب ایک گرز کی ایک اور کنٹری اس میں ایڈ ہو گئی ہے یوں اے ہی بلکل آپ نے بلکل ٹھیک بات کی اور اب تو بڑے عہدوں پر بیٹھنا تو دور کی بات اب لوگ بزنسز بڑے بڑے بزنسز جو ہیں وہ اون کر رہے ہیں بڑے عہدوں پر تو آپ پاکستان نہیں بھی آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے لیکن انڈیا آپ جتنے بڑے بزنسز دیکھیں میڈلیس میں ان کے بڑے بڑے ریٹیل سٹورز جو ہیں ان کی بڑی بڑی کنسلٹنگ کمپنیز ہیں ٹاٹا گروپ ہے ٹی سی اس کنسلٹنگ ان کی بہت بڑی کمپنی ہے انفوسیس ہے بڑے بڑے گورنمنٹ پروجیکٹ جو ہیں وہ